پھر اس کے بعد ہے چھٹی آیت میں بھی چوتھی آیت میں بھی دو دفعہ ایک سورہ کے اندر حضرت ابراہیم کو اسوہ قرار دیا گیا قرآن کے اندر امت اسلامیہ کے لئے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ابراہیم اسوہ ہے ابراہیم کی اسوائیت کو اللہ تعالیٰ نے مجسم کیا ہے بعض اوقات ہوتا ہے نا تاریخ فلمائی جاتی ہے آپ قائد اعظم پہ فلم بنی یا آپ نے مذہبی فلمیں دیکھیں حضرت یوسف کی فلم بنی وہ حضرت یوسف کی نہیں تھی وہ زلیخہ کی تھی لیکن نام اس کا حضرت یوسف رکھ دیا وہ فلم زلیخہ ہے اس کو نہ سمجھیں کہ وہ یوسف کی فلم ہے لیکن اصحاب قحف کی جو فلم بنی وہ واقعاً اصحاب قحف کی فلم تھی وہ دیکھیں یعنی قرآن کا قصہ ہے ماجرہ ہے ایک قوم کا اس موجودہ نسل کے لیے اس کو فلم آیا گیا ہے اللہ تعالی نے بھی یہی کام کیا دین کے ارکان بنیادیں اللہ تعالی نے فلم آ دیں کس طرح سے حضرت ابراہیم کریکٹر تین کریکٹر چنیں ابراہیم حاجر اور اسماعیل اور ان کے لیے سرزمین چنیں اور اس سرزمین پر لے جا کر انہیں حکم دیا انہوں نے وہ سب کچھ کیا جب وہ کر چکے سب کچھ اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکے فَأَتَمَّهُنَّا اس کے بعد اللہ نے انہیں امامت کا انوان دے دیا اور ہمیں ان کی پیروی کا حکم دے دیا کہ آپ نے ان کی اطاعت کرنی ہے اس کے مطابق مشک کرنی ہے اور آپ نے وہاں پہنچنا ہے وہ سارے علامتی کام کر کے آو تاکہ یہاں آ کر وہی کام تکرار کرو وہاں آپ شیطان کو سنگسار کرتے ہو وہاں تو شیطان نہیں ہے پہلے اس کی تاریخ ہے اپنی ابھی فک میں عجیب و غریب موضوعات ہیں کہ پہلے ستون ہوتا تھا اتنا ہی سائز کا جتنا یہاں ہے اتنا ایک ستون ہوتا تھا اس کو پتھر مارنا ہوتا تھا اس پتھر میں ایسے فقی احکام ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا تھا اکثر اس ستون کو پتھر مارتے مارتے خود کتنے پتھر کھا کے آ جاتے تھے شروع میں تاریخ میں یہ ایسے زمین تھی خالی جب عزت ابراہیم نے پتھر مارے شیطان تھا اور کچھ بھی نہیں تھا شیطان ابلیس تھا پھر یہ عمل ابراہیمی دوسروں کے لئے لازمی قرار دیا گیا تو وہاں اب ابلیس نہیں تھا صرف خالی جگہ تھی نکتہ وہی تھا پھر آہستہ آہستہ اس زمین میں گڑھا بنا دیا گیا کھڑا تھا تو وہ شیطان کھڑے میں پتھر پھینکے جاتے تھے پھر آہستہ آہستہ وہاں پر کھڑے میں ایک چھوٹا سا چبوترہ بنایا گیا چند فٹ کا تین چار فٹ کا پرانی تصویریں اگر آپ کے پاس سو سال پہلے کی ہیں مکہ کی اور حاج کی ان میں دیکھیں تو وہ ایک تین چار فٹ کا یا پانچ فٹ کا ایک چبوترہ سا بنا ہوا ہے ٹاور بنا ہوا ہے مینار ٹائم پھر اس طرح یہ ستون بڑھتا گیا جون جون رش بڑھتا گیا اب دیوار بنا دیا انہوں نے اور اب علماء نے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے کہ دیوار کے کس ایسے کو ماریں تاکہ شیطان کو لگ جائے وہ کھڑا تھا جب دیوار نہیں تھی تو بھی شیطان تھا جب وہ ستون تھا تو بھی شیطان تھا جب ستون نہیں تھا تو بھی وہ شیطان تھا وہ علامتی کام ہے علامتی کام وہاں شیطان نہیں ہے سیمٹ کا ہے لیکن آپ کی عملی زندگی میں شیطان ہے آپ کے ملک میں شیطان ہے آپ کے محلے میں شیطان ہے آپ کے گھروں میں شیطان ہے وہ حقیقی شیطان ہے اس کو آپ نے رمیہ کرنا ہے اور سنگسار کرنا ہے یہ وہ تربیت تھی حضرت ابراہیم کے عصوہ کی سرمشک کی جو امت کو خداون تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی نصاب بنا دیا حضرت ابراہیم کی زندگی قربانی اس میں سے ایک ہے